بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبرک وسلم استبراہ کیا ہے؟ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ضرور پڑھیں استبراہ پیشاب کے مکمل خوشک کرنے کو کہتے ہیں یہ واجب ہے جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجد سہوے کے بنا مکمل نہیں ہوتی ایسے ہی اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خوشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے مو پر دے ماری جائے گی اکثر عذاب قبر پیشاب کی بہتیادی کی وجہ سے ہوگا پرانے وقتوں میں لوگ خوشک مٹی استعمال کرتے تھے پیشاب کو خوشک کرنے کے لئے آج کل پچانوے فیصد مرد و خواتین پیشاب بنا خوشک یہی جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں وہی ناپاک پانی پھر کپڑوں کو لگتا ہے جیسے پانی کی ٹونٹی بند بھی کر دے تو کچھ وقت تک توڑے توڑے قطرے نکلتے رہتے ہیں بلکل یہی حال انسانی جسم کے مسانے کا ہے پیشاب کے نالی کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں جیسے ہی مرد یا عورت کڑے ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے باہر کی طرف آتے ہیں لہٰذا جلبازی نہ کرے فوراں کڑے نہ ہو اس بات کا یقین کر لے کہ آپ کا مسانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے نالی میں پن سے قطرے نکالنے کے لیے مسنوی طور پر جان بوجھ کر کانسی کریں اس سے مسلز ریلیکس ہوں گے اور بائے پاؤں پر زور دے دو سے تین دفعہ پھر ٹیشو سے پیشاب خوش کر کے پانی استعمال کریں پھر دوبارہ ٹیشو استعمال کر لیں تو بہتر نہ کریں تو کوئی مزائکہ نہیں اب جو پانی کپڑے کو لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا ہم سب کم وقت اور جلبازی اسی معاملے میں کرتے ہیں جو بنیادی ہے روح کی پاکیزگی اور قلب کے سکون کی پھر کہاں سے عبادتوں میں لزت اور سکون آئے جب طہارت ہی مکمل نہ ہو آج کے دور میں خوشک مٹی کے جگہ سوفٹ ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے پانی کا استعمال لازمی ہے صرف ٹیشو سے خوشک کرنا ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین بچے مرد عورت سب پریشانیوں میں مبتلا ہے جنات شیاتین کے لئے پشاپ کی بو اور آمیزش والے پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے جس پر وہ سارا دن جادو پڑ پڑ انسان کے کھانوں میں پونگتے ہیں اور اس کی روح اور دل کو بے قرار رکھتے ہیں غصہ حسد اور بغض ان سب کی جڑ کامل طہارت کا نہ ہونا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ